اسلام علیکم پاکستانیوں پاکستانیوں آج صرف اور صرف یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کچھ لوگوں کو پیغام دینے کے لیے اور آپ لوگوں سے جو ایک نئی منطق جو دوسری پارٹیز اور مختلف پارٹیز کے ہیں وہ نئی منطق دے رہے ہیں اور پاکستان کہاں پر جا رہا ہے پاکستان میں آج ڈالر دو سو اٹھائیس سے دو سو انتیس روپے سیل ہوتا رہا ہے پاکستان میں اتنی انسٹیبلٹی پھیل رہی ہے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور محترمہ آسف علی زرداری کی بیٹی کہہ رہی ہیں کہ روٹی نہیں ملتی تو کیلے کھا لیں اور آسف علی زرداری صاحب پاکستان پنجاب میں کیا کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ وہ پچاس پچاس کروڑ میں ایک ایم پی اے خرید رہے ہیں اور غریبوں کے لیے روٹی نہیں ہے اور آپ پچاس پچاس کروڑ روپے میں ایم پی اے خرید رہے ہیں یہ شخص ستائیس دسمبر دوہزار سار بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد یہ شخص پاکستان کی سیاست میں ایک گھنونہ چہرہ پاکستان کی سیاست میں انٹرڈیوز کروایا گیا جس کے پیچھے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس کو انٹرڈیوز کروایا اور پھر صدر بنا دیا گیا اس کو بینفٹس دیئے گئے بینظیر کی وفات کے بعد یہ شخص آیا اور اس نے گندگی مچانا شروع کی پاکستان میں ڈرون حملے شروع ہوئے پاکستان میں دہشت گردی شروع ہوئی صرف اس شخص کی وجہ سے اور اس شخص نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے پاکستان کو چھوڑ دیا اس کے بعد ایک پھر منتخف حکومت آئی اس کو چلایا تھوڑی دیر بعد پھر توڑ دیا گیا پھر ملک کو کمزور کر دیا گیا ہر دور میں یہ مہرا رہا غدار رہا اور آج کی سیناریو میں پاکستان اتنے معاشی انسٹیبلیٹی کا شکار ہے تب آکے یہ شخص کیا کر رہا ہے یہ حکومت بنوا رہا ہے اور توڑ رہا ہے اور جو عوامی منڈیٹ ہے اس کی کوئی عزت نہیں رکھی جا رہی نہ آج تو عدالتیں کھل رہی ہیں نہ تو آج کوئی سوم ہوتو لیا جا رہا ہے نہ کوئی پولس ایکشن میں اور نہ کوئی ادارہ اس چیز پر ایکشن لے رہا ہے پاکستان کا بیڑا غرق کر رہا ہے یہ واحد شخص جس کا نام آسف علی زرداری ہے شخص آج پھر وہی جوڑ توڑ کی سیاست کر رہا ہے جیسے انیس سن بانوے اور نبے کی دہائی میں میاں نواز شریف صاحب کا حقیہ کرتے تھے چھانگا مانگا کی سیاست یہ چیزیں پاکستان کو کمزور تر کرتی جا رہی ہیں کئی لوگ ہیں جو اس چیز کو بلس پوائنٹ دیتے ہیں کہ زرداری صاحب گیم چینجر ہے یہ ایک ناسور بنتا جا رہا ہے جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر انشٹیبلیٹی اتنی زیادہ پھیلا رہا ہے کہ کوئی انویسٹر پیسہ نہ لگائے جس کی وجہ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے پاکستانیوں ذرا سوچیں اس کے خلاف نکلیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں تمام بھائی جتنے میرے دیکھ رہے ہیں اٹھائیں موبائل ویڈیوز بنائیں اور اپلوڈ کریں اور نکلیں بھائی اپنی ازادی کے لیے پاکستان کی ازادی کے لیے پاکستان کی خودمختاری کے لیے